پاکستان میں دوسرے روز بھی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ دباو کا شکار ہے جس کی قدر میں ریکارڈ کمی دیکھی جا رہی ہے تاہم وزیراعظم شہباز شریف پر امید ہیں کہ جلد میشت مشکل دور سے نکل جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے جمعہ کو اسلامباد میں گرین لائن ٹرین کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ اسما معاہدہ ہو جائے گا جس کے بعد مشکلات سے باہر آ جائیں گے پاکستانی مارکٹ میں ڈالر کی قدر پر کیپ ہٹانے کے بعد جمعہ رات کو انٹر بینک میں ڈالر چوبیس روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہوا تھا وزیراعظم پاکستان نے مزید کیا کہا اور یہ روپے کی قدر میں کمی عام پاکستانی کو کیسے متاثر کر سکتی ہے اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ کراچی سے ہمارے ساتھی محمد ساکیب موجود ہے محمد ساکیب یہ بتائیے کہ روپے کی قدر میں کمی کو پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے ایک ابتدائی قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لیکن ڈالر کی قیمت میں ہر دس روپے کے اضافے کے ساتھ پاکستان کے کرزوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے جی ارم آپ بالکو ٹھیک کہہ رہی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے کرز پروگرام دوبارہ شروع کرنے میں یہ پہلی شرط تھی کہ کرنسی مارکٹ کو آزادنا طور پر کام کرنے دیا چاہے جہاں تک آپ نے کرز کی بات کی تو یقینی طور پر یہ جس جس طرح پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ گداوٹ کا شکار ہوتی ہے اسی طرح ملک پر جو کرزے کا بوجھ ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اگر ہم صرف دو روز کی بات کریں تو اس میں اکتیس روپے ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں اکتیس روپے جو پرائس ہے وہ گری ہے روپے کی قدر گری ہے اور اس سے جو کرزوں کا بوجھ ہے وہ تقریباً چار ہزار تین سو ارب روپے کا کرزوں کا بوجھ ہے وہ پاکستان میں پاکستان کی معیشت پر مزید بڑھ گیا ہے اس طرح پہلے ہی پاکستانی معیشت پر کوئی پچاس ہزار ارب روپے کا کرزہ ہو چکا ہے اور صرف سود کی مد میں ہی جو پاکستان کی حکومت کو ہر سال ادائیاں کرنی پڑتی ہیں وہ چار ہزار آٹھ سو ارب روپے ہے جو کہ وفاقی حکومت کے آدھا بجٹ کے برابر ہے تو اس سے صورتحال کی زنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مختلف جو ماہر معاشیات ہیں اسے ڈیٹ ٹریپ سے بھی تابیر کرتے ہیں جبکہ دوسری چاری حکومت کی پالیسیز کو بھی اس ماہوارے سے تنقید کا نشانہ منایا جا رہا ہے کہ اگر اس قدر ڈیٹ ٹریپ یا اس قدر ڈیٹ اگر جمع ہو چکا تھا تو اس کو اتارنے کے لیے کیوں واضح پالیسیز تشکیل نہیں دی گئیں جس سے کرزوں کے حجم کو کم کیا جا سکتا ہے ساکیب یہ بتائیے کہ یہ جو تاریخی گراوٹ آئی ہے ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے میں اس کا عام پاکستانیوں کی زندگی پر کیا اثر ہو سکتا ہے جی بہت اہم سوال ہے یہ اور یقینی طور پر پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی painful قسم کی جو ایک مہنگائی کے ایک نئی لحظ شروع ہونے جا رہی ہے اس وقت اگر ہم بات کریں جو وفاقی ادارہ شماریات ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 25 فیصد کے لگ بھگ مہنگائی کی شرح ہے اور اب جو روپے مزید گراوٹ کا شکار ہوا ہے تو اس میں مزید جو ہے ہم دیکھیں کہ مہنگائی مزید پڑے گی اور یہ 35 فیصد کے اردگرد مہنگائی کی شرح یا افرات حضر کی شرح جا سکتی ہے صرف بجلی کے اگر شعبے کی بات کی جائے تو اس وقت آئی ایم ایف کی جانب سے کرز پروگرام شروع کرنے سے قبل یہ شرط آئیت کی گئی ہے کہ جو گردشی کرزہ ہے اس کو کم کیا جائے اور گردشی کرزہ کو کم کرنے کے لئے بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی اس طرح گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی اس طرح پیٹولیم مصنوعات پر جو پیٹولیم جو پیڈیل ہے لیوی ہے اس کو لگانا پڑے گا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اشیاء خوردونوش ہے پاکستان میں زیادہ جو اشیاء ہیں وہ باہر سے منگوائی جاتی ہیں وہ تمام اشیاء مزید مہنگی ہو جائیں گی محمد ساکیب کراچی سے ہمارا ساتھ دینے کے لئے بہت بہت شکریہ